کہانی کے شروع میں ہمیں دو قبیلوں کی لڑائی دکھائی جاتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو بہت ہی بیرہنی سے مار رہے تھے کیونکہ ان کی ہتھیار بہت زیادہ مضبوط تھے اس کے بعد ہمیں تھیڑیس نام کا حرکات میں دکھائی جاتا ہے جو ایک جنگل ویلیج کے بارے میں بتاتا ہے اور ادھر ہی رہا کرتا تھا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنگل ویلیج میں بہت سے قبیلی رہا کرتے تھے جو خود کو ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ثابت کرنے کے لیے آپس میں لڑتے رہتے تھے تھیڑیس یہاں پر ہتھیار بنانے کا کام کیا کرتا تھا اس کے ہتھیار بہت زیادہ مضبوط اور تیز ہوتے تھے اسی نئے جنگل ویلیج کے سبھی قبیلیں تھیڑیس سے ہتھیار لیا کرتے تھے مگر وہ یہ کام پیسے کمانے کے لیے کرتا تھا کیونکہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا اور وہ اسے شادی کر کے ایک ہوش حال زندگی گزارنا چاہتا تھا پر وہ لڑکی اس جنگل ویلیج میں ایک لیڈی کے پاس کام کرتی تھی جو ایک مہن کو چلایا کرتی تھی وہاں پر اس کے پاس اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھی اسی نئے تھیڑیس کو بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس لیڈی کو دے کر اس لڑکی کو چھڑوا سکی اس کے بعد ہمیں گورنر کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس لائن قبیلے کا لیڈر آیا تھا گورنر بتاتا ہے کہ تمہارے شہر سے ہوتے ہوئے گولڈ سونا آنے والا ہے جس کی تمہیں افاظت کرنی ہوگی اور ہم تک اس گولڈ کو پہنچانے میں ہماری مدد بھی کرنی ہوگی اب لائن قبیلے کا لیڈر گورنر سے وعدہ کرتا ہے کہ اس کام میں وہ ان کی مدد کرے گا پر اس قبیلے کے باقی لوگوں میں رنالہ چاہ چکا تھا وہ سوچتے ہیں اتنا سارا سونا وہ ساری زندگی بھی نہیں کما سک اس لئے وہ اس کو لوٹ لیں گے اور اپنے لیڈر کو دھوکے سے مار دیں گے جس کے بعد وہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ اپنے لیڈر کو دھوکے سے مار دیتے ہیں اور سارا سونا چوری کرنے کا پلان بناتے ہیں اور جس کے بعد کسی دوسرے آدمی کو اس قبیلے کا لیڈر بنا دیا جاتا ہے پر یہاں پر کچھ لیڈر کے بیٹے کا انتظار کرنے کا کہتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اس آدمی کے ساتھ دے رہے تھے جس کو لائن قبیلے کے لیڈر کے بدلے دوسرا لیڈر بنا دیا گیا تھا یعنی کہ ان کا نیا لیڈر ادھر لائن قبیلے کے لیڈر کا بیٹا ایک لڑکی سے شادی کرنے کی تیاری میں تھا تب ہی کچھ لوگ آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈر کو کسی دوسرے قبیلے کے آدمی نے مار دیا ہے اور خود ان کے بدلے لیڈر بن چکا ہے جب لیڈر کے بیٹے کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ بھی اب جگن ویڈر جانے کے لیے تیار تھا کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا ادھر جنگل ویڈج میں جس لیڈی کے پاس پیڈیس کی دوست کام کیا کرتی تھی ادھر ایک آدمی آتا ہے جو اپنا نام جیت نائف بتاتا ہے وہ اس لیڈی سے کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا کمرہ چاہیے جہاں سے سارے شہر کا نظارہ دیکھ سکوں اور ساتھ ہی مجھے تین لڑکیاں بھی چاہیے اس کو وہاں پر ایک لڑکی بھی پسند آ گئی تھی جو ایک آدمی کے پاس پیٹی تھی وہ اس کو تنگ کر رہا تھا وہ اس آدمی کو منع بھی کرتا ہے پربون نہیں ہوتا آدمی کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی طاقت کے لشے میں پاگل ہو لیکن جیک نائف اس کو ایک کی جڑکے میں چاکو نکال کر اس کو بھی رہبی سے مار دیتا ہے سب کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ کتنا خطرناک تھا اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی چیت نائف تھا ادھر لیڈر کا بیٹا بھی جگل ویلش پہنچ چکا تھا اور وہ کھانا کھانی کے لیے ایک جگہ پر رکھتا ہے لیکن وہاں پر کچھ آدمی اچانک سے حملہ کر دیتے ہیں اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے پر اس کی پاس کتھ لڑنے کی بہت مہارت تھی اور ایک ایسا سوٹ جس سے اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا لیکن ان لوگوں کا لیڈر اب اس کو کھیج کر باہر لے آیا تھا پر ان لوگوں کا لیڈر یہ بات نہیں جانتا تھا کہ جس آدمی کو یہ مارنے آئی ہے وہ لائن قبیلے کی لیڈر کا بیٹا ہے پر قبیلے کی لیڈر کا بیٹا بھی انہیں بری طرح سے بے رحمی سے مار دیتا ہے جس کے بعد ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے لائن قبیلے کی لیڈر کو مارا تھا وہ آدمی یہاں پر نئے لیڈر کو بتا رہا تھا کہ جنگل ویلیج میں جلدی گورنر کے لوگ سونا لانے والے ہیں پر میں نے سنا ہے اس کی حفاظت کے لیے اب گورنر نے کسی اور آدمی کو چنا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ کتنا غطرناک ہے پر ہاں ہمیں پتا کرنا ہوگا کہ وہ آدمی کون ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی مسئیبت کھڑی کر سکتا ہے جس کے بعد اب اسی قبیلے کی دوسری قبیلے کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے پر لائن قبیلے کے لوگ انہیں مار دیتے ہیں اس قبیلے کے دو آدمی لیڈر کے بیٹے کے پاس گئے تھے اور اسے بتاتے ہیں جو ہمارا نیا لیڈر ہے وہ جنگ چاہتا ہے جبکہ جو تمہارے ڈیڈ تھے وہ سکون اور شانتی چاہتے تھے اس کے بعد ہمیں ایک آدمی دکھایا چاہتا ہے جس کا جسر بہت طاقتور تھا یہ کہہ دو لوہی کی طرح تھا وہ لائن قبیلے کے نئے لیڈر سے جا کر ملتا ہے اس کو نئے لیڈر نے ہی بتایا تھا یہاں پر ہمیں پتا چر پاتا ہے کہ لیڈر کے بیٹے کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ لائن قبیلے کا نیا لیڈر تھا اور وہ اب اس طاقتور آدمی کو لیڈر کے بیٹے کو مارنے کا کہتا ہے تھیڑیس اس لڑکی سے کہتا ہے جس کو یہ پسند کرتا تھا کہ ہم بہت چلتی یہاں سے چلے جائیں گی کیونکہ جنگل ویلیج بہت چلت کپریستان بننے والا ہے سب ایک دوسرے کی دشمن بن چکے ہیں اُدھر لیڈر کا بیٹا ایک آدمی کو کاکس پر لکھ کر کچھ دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ یہ یہاں کے قبیلے کی نئے لیڈر کو دے کر آؤ تھوڑی دیر بعد اس کے پاس کچھ بچے آتے ہیں جو اس کو باہر جانے کا کہہ رہے تھے کیونکہ اُدھر وہی طاقتور آدمی آ چکا تھا جس کو نئے لیڈر نے پرانے لیڈر کے بیٹے کو مارنے کا کہا تھا جب یہ باہر آ کر دیکھتے ہیں تو اُدھر وہ طاقتور آدمی ان بچے بھی رحمی سے اس کا گلہ کار دیتا ہے یہ دیکھ کر لیڈر کے بیٹے کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ اس کے وارگاہ اس پر کوئی یزر نہیں ہوتا ایک ایک کر کے سب کو مار رہا تھا کیونکہ اس کا جس رو لوہے کی طرح بنا تھا وہ لیڈر کے بیٹے کو بہت مارتا ہے اس کو جب جان سے مارنے والا تھا تب ہی اس کی ڈیڈ کا ایک وفادار آدمی اس کو بچا کر تھیڈیس کے پاس لے آتا ہے اُدھر وہ بھی سونا لے کر پہنچ چکے تھے جو گورنر کے ساتھی تھے پر وہاں پر نیا لیڈر انہیں بھی مار دیتا ہے اور وہی آدمی جس نے نائن قبیلے کے پرانے لیڈر کو مارا تھا وہ اسی طرح ایک تیز تار زہریوی سوئی سے انہیں بھی مار دیتا ہے جب گورنر کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا سونا لانے والے لوگ مر گئے اور اس کا سونا چوری ہو چکا ہے تو گورنر واقعی آرمی کو یہ حکم دیتا ہے کہ مجھے میرا سونا سارا چاہیے اگر تمہیں لگے اس میں سے کچھ حصہ بھی کم ہے تو میں بدلے میں سارے جنگن ویلیج کو آگ لگا دوں گا ادھر تھیڈیس کے پاس لیڈر کا بیٹا تھا جو زخمی حالت میں تھا تھیڈیس اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو میری بچہ سے تمہاری ڈیڈ کی موت ہوئی وہ ہتھیار میں نے ہی بنایا تھا وہ کہتا ہے مگر اب تمہیں میرے لیے میرا نیا سوٹ بنانا ہوگا جس پر تھیڈیس اسے ہاں بول دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں ضرور میں تمہارے لیے نیا سوٹ ضرور بناؤں گا پر قسمت کچھ اور ہی چاہتی تھی تھیڈیس کو نیا لیڈر پکڑ لیتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے لیڈر کی بیٹے کو کہاں چھپا کر رکھا ہے پر وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا اور اسی وجہ سے لیڈر کے لوگ تھیڈیس کی دونوں ہاتھ کار دیتے ہیں ادھر ہی باہر کھڑا جیک نائف بھی سب دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ تھیڈیس کا پیچھا کرتا یہاں تک آیا تھا اس کو بھی تھیڈیس کے بنائے ہتھیار چاہیئے تھے جب یہ لوگ اسے مار کر چلے جاتے ہیں تو جیک نائف اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا جب تھیڈیس کو ہوش آتا ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ یہاں پر صرف تم ہی ایک انسان ہو جو ہتھیار بناتے ہو وہ کہتا ہے ہاں تب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ جس آدمی نے لائن قبیلے کی لیڈر کو مارا تھا اس کی جیک نائف کے ساتھ پرانی دشمنی تھی اور اس کی چہرے پر دیئے گئے نشان بھی اسے کے تھے یہاں پر تھیڈیس جیک نائف کو اپنی کہانی سناتا ہے وہ بتاتا ہے میں بلیک تھا مطلب حپشی تھا اسی وجہ سے میں ایک غلام تھا میری ماں نے مجھے آزاد تو کروا دیا تھا پر کچھ گورے انگریس ایسے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ تھیڈیس آزاد ہو اسی وجہ سے میں نے وہاں پر ان کی ایک آدمی کو مار دیا اس وقت جب ایک غلام اگر اسی اپنے مالک کو مار دیتا تھا تو اس کی سزا بہت ہی خطرناک بھیانک ہوتی تھی اور اسی در کی وجہ سے میری ماں نے مجھے وہاں سے بھاگا دیا اس کے بعد میں مندر میں رہنے والے مانگ ماسٹر کو ملا اور کباس رہ کر میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا جن سے میں نے طاقتور ہتھیار بنانا سیکھے ان سے سیکھ کر میں نے ایک طاقتور ہتھیار بنایا جو ان دونوں ہاتھوں پر پہنگر میں لڑ سفتا تھا یہ بتانے کے بعد کہانی دوبارہ سے جیک نائس پر آتی ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے جیک نائس ہے وہ آدمی تھا جس کے بارے میں گورنر نے بتایا تھا مطلب وہ خاص وفادار آدمی چیک نائس ہی تھا لائن قبیلے کا نیا لیڈر اور وہ آدمی جس نے پرانے لیڈر کو مارا تھا اسی لیڈی کے پاس چاہتے ہیں جس کے پاس تھیڈیس کی دوست کام کرتی تھی وہ ان کو بتاتی ہے کہ سونے کے پیچھے جلدی گورنر پر حملہ کر دے گا کیونکہ اسے سب کچھ پتا چل چکا ہے اسی لئے تمہیں سونے کو چھپا کر رکھنا ہوگا وہ ان کو ایک جگہ بھی دکھاتی ہے جس کو چھپی ہوئی ایک بچی دیکھ رہی تھی ادھر جیک نائس اپنے پلان کو لے کر بہت فکر من تھا تب ہی وہاں پر وہ بچی آتی ہے جس نے سونہ چھپانے کی جگہ دیکھی تھی اور ان کو سب کچھ بتا دیتی ہے ادھر وہ لیڈی جس کے پاس تھیڈیس کی دوست کام کرتی تھی وہ پلان کرتی ہے کہ سب کو مار دے گی اور سارا سونہ خود رکھ لے گی جب محل میں سب لڑکیاں ایک ایک کر کے سب کو مار رہی تھی لیکن وہ اس طاقتور آدمی کو نہیں مار پاتی جس کا جسم نیلو ہکٹ کرا تھا لیکن وہ تھیڈیس کی دوست کو مار دیتا ہے بہت ساری لڑکیاں جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہیں پر نہیں مار پاتی کیونکہ وہ آدمی بہت زیادہ طاقتور تھا ادھر لیڈر کا بیٹا بھی آ جاتا ہے جس کو چھوٹی پچھی لائی تھی جس نے چھپا ہوا سونا دیکھا تھا وہ اسے اور چیٹ نائز کو وہاں تک لے کر جاتی ہیں پر وہاں پر لائن قبیلے کا جو نیا لیڈر تھا اس کے لوگوں نے مارنے کی کوشش کرتے ہیں پر لیڈر کا بیٹا اور چیٹ نائز ان سب کو مار دیتا ہے ادھر اس لیڈی کی لڑائی اسی آدمی کے ساتھ ہو رہی تھی جس نے لائن قبیلے کے پرانے لیڈر کو مارا تھا ان دونوں کی آپس میں گولڈ کے پیچھے بہت ہی زبر دست لڑائی ہو رہی تھی اور لڑتے ہوئے دونوں ہی ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں جب تھیڈیس کو اپنی دوست کی موت کا پتہ چلتا ہے جس کو وہ پسند کرتا تھا اس کو طاقتور آدمی نے مار دیا تھا تھیڈیس اس کو چیلنج کرتا ہے پہلے تو دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں کے ہتھیار سے تھیڈیس اس طاقتور آدمی کو بار بار وار کر کے اسے مار دیتا ہے جیک نے بھی اس آدمی کو مار دیا تھا جو اس کا دشمن تھا ادھر لیڈر کے بیٹے نے بھی اپنے ڈیڈ کی موت کا بتلا لے لیا تھا نئے لیڈر کو مار کر اسے اسی سونے میں دفنا دیا گیا تھا جس کے پیچھے اس نے اس کے ڈیڈ کو مارا تھا تبھی ادھر گورنر کی آرمی بھی آ جاتی ہے جو اس محل کو تباہ کرنا چاہتی تھی پر جیک نائف آ کر کہتا ہے کہ رکے سب رک جائیں سب کنٹرول میں ہیں گورنر کا سونا مل چکا ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا جس کے بعد سب اپنے اپنے راستے چلی جاتے ہیں جو لیڈر کا بیٹا تھا اب تھیڈیس کا بھائی بن چکا تھا جمع بیٹا تھا